اسلام علیکم to everyone آپ سب کا welcome ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی پر ہم امید کرتے ہیں آپ سب اچھے سے ہوں گے تو آج جو ہے ہم موک ٹیسٹ کا پاتھ 24 لے کر آئے ہیں تو آج کا جو ہمارا پہلا question ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں خاک دل کس کی نظم ہے خاک دل کس کی نظم ہے اس question کا جرائی answer ہے option number B جان عصار اختر کی یہ نظم ہے option number B اس question کا صحیح جواب ہو جائے گا تو next جو ہمارا question ہے میر تکی میر کس نواب کی دعوت پر لخنوں گئے تھے اس question کا جرائی answer ہے option number C آصفو دولا کے آصفو دولا کی دعوت پر جو ہے میر تکی میر لخنوں گئے تھے next جو question ہے کلیات میر پہلی مرتبہ کب اور کہاں سے شائع ہوا اس question کا جرائی answer ہے option number D 1811 میں کلکتہ سے option number D اس question کا صحیح جواب ہو جائے گا اور بہت ہی important question ہے یہ کلیات میر کو جو ہے پہلی مرتبہ کہاں سے شائع کیا گیا تھا تو کلکتہ سے کیا گیا تھا اور کب کیا گیا تھا تو 1811 اس وی میں next جو ہمارا question ہے تین تذکیرے کی شائعر نے تصنیف کیے اس question کا right answer option number B مصفی option number C جو ہے اس question کا sorry مصفی نہیں ہوگا اس question کا answer اس question کا جو right answer ہے option number B قائم نے option number B جو ہے اس question کا صحیح جواب ہو جائے گا next جو question ہے البیلی صبح کس کی نظم ہے اس question کا right answer جو ہے کیا ہو جائے گا البیلی صبح جو ہے کس کی نظم ہے sorry یہ تین تذکیرے جو ہے یہ قائم نے جو ہے تصنیف نہیں کیے ہیں بلکہ مصفی نہیں کیے ہیں option number C اس question کا right answer ہو جائے گا تو next جو question ہے البیلی صبح کس کی نظم ہے تو اس question کا جو right answer ہے option number B یہ جوش کی نظم ہے option number B اس question کا right answer ہو جائے گا تو آگے چلتے ہیں کاکزی پیرہن کی ترقیب کی شائعر کے دیوان کی پہلی گزل کے مطلع میں استعمال ہوئی ہے اس question کا جو right answer ہے option number D گالب option number D اس question کا right answer ہو جائے گا تو next question جو ہے تنقید کیا ہے اس question کا right answer جو ہے کیا ہو جائے گا option number C محض تفہیم ہے option number C اس question کا right answer ہو جائے گا تو next question جو ہے گالب کا تفقر نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے یہ مضمون جو ہے گالب کا تفقر اس نام سے مضمون کس کا لکھا ہوا ہے تو اس question کا جو right answer ہے کیا ہو جائے گا اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے اپشن نمبر سی احتشام حسین اپشن نمبر سی جو ہے اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو نیکسٹ کوشن جو ہے ارستو نے پوائٹکس میں سیفو کا ذکر کس زیل میں کیا ہے اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے اپشن نمبر دی لیرک یعنی کی گیت نگمہ جن کو ہم لیرکس بولتے ہیں لیرکس جو ہم جن کو ہم بولتے ہیں لیرک یعنی کہ گیت نگمہ آپشن نمبر دی اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ تو کوشن ہے تفال نقد میں کس نے فنی وات بھی اقدار پر خوصوصاً زور دیا ہے اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی کلی مودین احمد نے آپشن نمبر سی اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو آگے چلتے ہیں مسنوی سہرال بیان کیا ہے اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے تبازاد مسنوی ہے جو کہ محمد حسن کی مشہور مسنوی کا نام ہے آپشن نمبر اے نیکسٹ تو کوشن جو ہے مسنوی سہرال بیان میں نجومیوں اور رمالوں نے شہزادے کو کتنے برسوں تک خلے آسمان کی نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی آپشن نمبر بی جو ہے اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ تو کوشن جو ہے سہرال بیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا کیا نام ہے اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے فیروز شاہ آپشن نمبر اے اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو چلتے ہیں آگے نیکسٹ کوشن کی اور مسنوی گلزار نسی میں گلشن نگارے میں زین الملک اور تاج الملک سے ملاقات کے وقت بکاولی کس نام سے وزیر جو ہے بنی ہوئی تھی اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی فرق فرق کے نام سے وہ وزیر بنی تھی اس ٹائم آپشن نمبر بی اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن کی اور آتے ہیں اثار جو ہے اثار عبول کلام کے مسیند کا کیا نام ہے اس کوشن کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی کازی عبدالغفار آپشن نمبر بی اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو نیکسٹ کوشن کی اور آتے ہیں عبول کلام آزاد کی تذکرہ کس کی اسرار پر کلم بند کیا گیا تھا ابو کلام آزاد نے جو ہے تذکرہ کس کے اسرار پر کلم بند کیا تھا تو اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے فضل الدین احمد کی اسرار پر انہوں نے اس کو کلم بند کیا تھا آپشن نمبر اے اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو نیکسٹ جو کوشن ہے پترز بخاری کا سینے پیدائش کیا ہے اس کوشن کا رائٹ آنسر جو ہے آپشن نمبر اے ہو جائے گا آپشن نمبر اے جو ہے اس کوئشن کا صحیح جواب ہو جائے گا تو نیکسٹ جو کوئشن ہے بسی آر نویسی میں کسی یا جو ہے یا تولا یہاں میں سپرنٹ ہوا ہے بسی آر نویسی میں کسی یا تولا حاصل تھا اس کوئشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر دی خواجہ حسن نظامی آپشن نمبر دی اس کوئشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو نیکسٹ جو کوئشن ہے زیل میں سے سرسید کی کون سے دو مزامین جو ہے اسپیکٹیٹر سے ماخوز ہے اس کوئشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی ریاکاری خوش آمد آپشن نمبر بی اس کوئشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو نیکسٹ جو کوئشن ہے سرسید کی معروف تصنیف سرکشی زلہ بجنور کس سن میں شائع ہوئی اس کوئشن کا رائٹ آنسر جو ہے آپشن نمبر ایٹین ہنڈر فیپٹی ایٹ آپشن نمبر ای اس کوئشن کا صحیح جواب ہو جائے گا تو نیکسٹ جو کوئشن ہے گیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف کس نے آواز بلند کی اس کوئشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی سرسید احمد خان نے آپشن نمبر سی اس کوئشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو نیکسٹ جو کوشن ہے بعض لوگ کس کو کھانے جو ہے خانل آئیشہ شیعتین کا نمائندہ کہتے ہیں خانل شیعتین کا نمائندہ کہتے ہیں بعض لوگ اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی سر سید احمد خان بعض لوگ کس کو خانل شیعتین کا نمائندہ کہتے ہیں تو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی سر سید احمد خان کو نیکسٹ جو کوشن ہے جمالیاتی تنقید میں کس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اس قوشن کا جرائی ٹانسر ہے آپشنiende b فنی اقدار پر فنی اقدار پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جمالیاتی تنقید میں تو نیکس جو قوشن ہے تنقید کی متزادیات میں کس کی خاص اہمیت ہے اس قوشن کا جرائی ٹانسر ہے آپشنiende b معروضیت جس کو ہم بولتے ہیں کوریلیشن ماروزیت یعنی کی کوریلیشن سے جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے نیکسٹ جو ہمارا کوششن ہے تنکیت کی جو ہے نیکسٹ کوششن جو ہے ان میں سے کس کا پہلا دور تاثراتی تنکیت مطلق ہے کون سا دور پہلا دور اگر ہم دیکھیں گے کون سا ہے جو تاثراتی تنکیت متعلق ہے تو اس کوششن کا جو right answer ہے option number d option number d اس کوششن کا answer ہو جائے گا اس کوششن کا جو right answer ہے option number d نہیں option number b ہو جائے گا احتشام حسین نیکسٹ جو ہمارا question ہے کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفضیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کی موضوع بحث بنایا ہے اس کو کس نے کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفضیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا تھا تو اس کوئشن کا جرائی ٹانسر ہے آپشن نمبر سی ممتاز شیرین نے آپشن نمبر سی اس کوئشن کا صحیح جواب ہو جائے گا تو چلتے ہیں آگے میر خلی کے کسی شہر کو سن کر کس نے اپنی گزل بار ڈالی اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے اس کوئشن کا جرائی ٹانسر ہے آپشن نمبر بی آتش نے آپشن نمبر بی اس کوئشن کا صحیح جواب ہو جائے گا تو نیکسٹ جو کوئشن ہے انیس کا مرسیہ آج شبیر پہ کیا علم تنہائی ہے لخنوں سے دہلی پہنچا تو کس نے کہا کہ انیس نے خامہ خواب پورا مرسیہ لکھا یہی ایک مصرہ کافی تھا اس کوئشن کا جرائی ٹانسر ہے آپشن نمبر سی شیفتہ نے کہا تھا آپشن نمبر سی اس کوئشن کا صحیح جواب ہو جائے گا تو نیکسٹ جو کوئشن ہے کوسوں گئے پانی کے تجیز میں ہوا خوا جز خاک نہ چشمہ کہیں دیکھا نہ کہی چا اس شہر میں کس سنت کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کوئشن کا جرائی ٹانسر ہے آپشن نمبر مراتل نظیر آپشن نمبر ایس کوئشن کا صحیح جواب ہو جائے گا نیکسٹ جو کوئشن ہے نوول میں انٹی ہیرو سے کیا مراد لی جاتی ہے اس کوئشن کا جرائی ٹانسر ہے آپشن نمبر سی نچلے طبقے کا معمولی کردار آپشن نمبر سی اس کوئشن کا صحیح جواب ہو جائے گا تو نیکسٹ جو کوئشن ہے ارستو نے ڈراما کے فن میں کسی اولیت دی ہے اس کوئشن کا جرائی ٹانسر ہے آپشن نمبر بھی پلات ارسطو نے جو ہے ڈراما کے فن میں پالاٹ کو آوالیت دی ہے ایک سر جو کوشن ہے غالب کی خطورت کی سب سے بڑی خوبی اس کا کیا ہے غالب کی خطورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس کوشن کا جرائی ٹانسر Researchers ہمیں افسانوی انداز ہے افسانوی انداز بھی اس کوشن کا رائی ٹانسر ہو جائے گا آج کا ہمارا جو لسٹ کوشن ہے موضوع کا کارخانہ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی حیات اللہ انساری کا یہ لکھا ہوا افسانہ ہے آپشن نمبر سی جو ہے اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا